ہر سال کی عمر میں انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میرے نونے حالو میرے شہزادو میرے بیٹو آج میں ایک نصیحت کرنا چاہیتا ہوں بچوں نے پوچھا تھا بابا بولو کیا نصیحت ہے تو بابا نے کہا تھا بیٹو یاد رکھنا جب تم سب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت تمہارے سر کو چھپانے کے لیے ایک مکان بنانا تھا تم سب چھوٹے چھوٹے تھے اس لیے میں نے اپنے دوستوں سے مدد لے کر کے یہ پانچ منزلہ مکان بنایا ہے لیکن اب جب تم بڑے ہو گئے ہو تو بیٹو اب میری آنکھ بند ہونے والی ہے میری آنکھ بند ہوتے ہی دشمن آئیں گے اس مکان کو توڑنے کے لیے اب اس مکان کو بچائے گا کون میں ان دوستوں سے کہوں کہ تم آ کر کے بچاؤ نہیں مجھے شرم آتی ہے ان سے مدد لے کر کے میں نے مکان بنایا بنانے کی ذمہ داری میرے دوستوں کی مدد کی تھی دوستوں کی مدد سے مکان بنا لیا لیکن اب جب بچانا ہے اب بچانے کے لیے میں دوستوں کے پاس نہیں جاؤں گا میرا بیٹا تو کھڑا ہو جا تو وعدہ کر جب دشمن آئیں گے اس مکان کو توڑنے کے لیے تو اس کو بچائے گا بڑے بیٹے نے کہا بابا فکر مت کرو میں اس کو بچاؤں گا چھوٹے بیٹے نے کہا بابا فکر مت کرو میں اس کو بچاؤں گا مجھے بیٹے نے کہا بابا اس کی فکر مت کرو میں اس کو بچاؤں گا تمام کے تمام بیٹوں نے کہا تھا بابا فکر مت کرنا تم نے کوئی معمولی مکان نہیں بنایا ہے دوستوں سے مدد لے کر کے بنایا ہے اس مکان کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی بابا نے پوچھا تھا بیٹو اگر مکان کو بچانے کے لیے خون خرابے کی نوبت آ جائے تو بیٹوں نے کہا بابا پرواہ مت کرو ہم خون بھی بہت دیں گے بابا پوچھ رہا تھا باب بیٹو اگر اس مکان کو بچانے کے لیے بیٹو سوچ کر کے بولنا اگر مکان کو بچانے کے لیے تمہیں اپنے گھر سنسار کو چھوڑنا پڑے بابا فکر مت کرو گھر سنسار چھوڑ دیں گے بیٹو اگر اس مکان کو بچانے کے لیے تم کو اپنی اولاد کٹوانی پڑے تو بیٹو نے کہا تھا بابا فکر مت کرو اپنی اولاد کو کٹوا دیں گے مگر بابا تمہارے بنائے ہوئے مکان کو ٹھوٹنے نہیں دیں گے بابا لاش میں پوچھتے بیٹو اگر اس مکان کو بچانے کے لیے تمہیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے تب کیا کروگے تو بیٹے کھڑے ہوئے اور کہا تھا بابا یہ جان کس دن کے لیے ہے یہ جان اسی دن کے لیے ہے کہ تمہارے نام پر جان چلی جائے تمہارے نام پر جان چلی جائے اس لیے بابا یاد رکھنا اس مکان کو بچانے کے لیے اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو ہم جان بھی دے دیں گے مگر مکان پہ آج نہیں آنے دیں گے مکان کی ایٹ نہیں گرنے دیں گے مکان کی چھت کو گرنے نہیں دیں گے مکان کے درو دیوار کو نہیں گرنے دیں گے مکان کے رنگ و روگن کو مٹنے نہیں دیں گے مکان کی خوشنمائی کو ختم نہیں ہونے دیں گے مکان کی روشنی کو مٹنے نہیں دیں گے جب بیٹوں نے وعدہ کر لیا تھا تو بابا مسکرائے تھے اور مسکراتے مسکراتے دنیا سے چلے گئے تھے دن کا جانا تھا دو سال گجرے پانچ سال گجرے دس سال گجرے بیس سال گجرے کچھ عرصہ گزرا تھا ایسے عالم میں اللہ اللہ دشمن کھڑے ہو گئے کوئی دشمن پچھم کی طرف سے آ رہا تھا کوئی پورپ کی طرف سے آ رہا تھا کوئی اتر کی طرف سے آ رہا تھا کوئی دکھن کی طرف سے آ رہا تھا ایسے عالم میں دنیا تو دیکھ رہی تھی کہ مکان کو توڑنے کے لیے ہمبر چلانے کی تیاری ہو رہی ہے مکان کو توڑنے کے لئے بلڈوزر کی تیاری ہو رہی ہے مکان کو توڑنے کے لئے جسی بھی آکے کھڑی ہے لیکن مکان کو بچائے گا کون بچانے والے تو تھے لیکن ایسے عالم میں انہی کا بیٹا کھڑا ہوا اور کا دنیا والو خبردار تمہارے پاس بھی طاقت ہے اس مکان کو بچانے کی مگر وعدہ چونکہ بابا سے میں نے کیا ہے اس لئے میں ہی اس مکان کو بچاؤں گا دیکھا تھا ان کے بیٹے سامنے کھڑے ہو گئے تھے باطل فرقے شکشت فاش کھا کر کے پلٹ پلٹ کر کے بھاگتے نظر آئے تھے اور ان کے بیٹوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے مکان کو بچا لیا تھا اگر اس بات کو سمجھ لیا ہے تو آؤ اس مثال کی روشنی میں چودہ سو سال پہلے چلو مکہ تل مکرمہ میں پیدا ہونے والے مصطفیٰ جب مکہ میں پیدا ہوئے تھے تو تل پن برس کی زندگی نبی نے مکہ تل مکرمہ میں گزاری تھی اس تل پن برس میں چالیس برس خاموش تھے اور تیرا برس نبی بول رہے تھے ان تیرا برسوں میں مصطفیٰ جان رحمت نے خواہش ظاہر کی تھی اے میرے پیارے صحابہ میں ایک امارت بنانا چاہتا ہوں اس امارت کا نام امارت اسلامی ہوگا کون ہے میری مدد کرے جیسے رسول نے کہا تھا کون ہے میری مدد کرے تو صدیق کھڑے ہوگئے عرض کا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا عمر کھڑے ہوگئے کا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا عثمان کھڑے ہوگئے کا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا علی کھڑے ہوگئے کا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا اپو تلہ کھڑے ہوگئے یا رسول اللہ میں مدد کروں گا اپنے عوف کھڑے ہوگئے یا رسول اللہ میں مدد کروں گا پیلال کھڑے ہوگئے یا رسول اللہ میں مدد کروں گا روم سے آنے والے زہیب کھڑے ہو گئے میں مدد کروں گا فارس سے آنے والے سلمان کھڑے ہو گئے میں مدد کروں گا رسول کے پاس مدد آتی رہی مصطفیٰ جانِ رحمت نے پانچ میں ایک مکان کی بنیاد ڈال دی پانچ پیلڑوں پر ایک پیلڑ کا نام توہید یعنی کلمہ رکھا دوسرے پیلڑ کا نام نماز رکھا دوسرے پیلڑ کا نام روزہ رکھا چوتھے پیلڑ کا نام حج رکھا پانچ پیلڑوں پر بنیاد ڈال دی مکان کی تو مصطفیٰ جانِ رحمت کے پاس صحابہ اکرام مدد لے کر آتے رہے نبی نے پہلی چھت کی ڈھلائی کروا دی دوسری چھت کی ڈھلائی ہو گئی پانچ پیلڑوں پر چوتھی کی ڈھلائی ہو گئی پانچ پنزیلہ امارہ جب کھڑی ہو گئی تو مصطفیٰ نے کہا اب اس کو سجاؤ تو دوستوں نے کہا کیسے سجائیں رسول نے کہا آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو جب تم نماز پڑھو گے تو مکان خوبصورت بنتا نظر آئے گا مصطفیٰ کے پیچھے صحابہ سجدہ کرتے رہے جمعہ پیدا ہوتی نہیں پھر مصطفیٰ جانِ رحمت قدر کے لیے وہ دن آیا کہ جم مکہ چھوڑ کر مدینہ مصطفیٰ تشریف لے گئے دس سالہ زندگی وہاں گزاری آخری وقت آیا گود میں سرکارِ حسین کو لیا اور لے کر کے ارشاد فرمایا میرے لال حسین تو میری بیٹی کا بیٹا ہے حسین تو میرا لخت جگر ہے حسین تو میرا نورِ نظر ہے حسین تو میرا پیارا ہے حسین تو میرا لادلا ہے حسین 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 تمہیں معلوم ہے کہ خدا نے جس کام کے لیے مجھ کو بھیجا تھا وہ کام میں نے اپنے دوستوں کی مدد سے کیا تھا وہ میرے دوست تھے جو مدد کیے تھے ابوبا کا دوست تھے جو مدد کئے تھے لیکن حسین میری نبوت والی نظر دیکھ رہی ہے میری آنکھ کو بند ہوتے ہی اس مکان کو توڑنے کی سازشیں رچی جائیں گی لیکن حسین حسین اب میری محبت کو گبارہ نہیں کہ جن سے مدد لے کر کہ میں نے مکان بنایا انہی سے کہوں کہ تمہیں مکان کو بچانا اس لیے میری قیرت کو گبارہ نہیں مدد ان سے لے کے بنایا تھا لیکن اب بچانے کی ذمہ داری تمہارے کندے پر ہے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت اہلِ بیعت کان فرینس نارے تکبیر نارے رسالت پیار سے بولے سبحان اللہ ہاتھوں کو لہرہ کے بولے یا رسول اللہ رسولِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر کے حسین سے کہہ رہے ہیں حسین اب بچانے کے لیے میں دوستوں سے نہیں کہوں گا بچاؤ میں کس سے کہوں گا بولیے نہ بھائی بولو بولو اپنے گھر والوں سے کس سے کہوں گا بولیے کس سے کہوں گا گھر والوں سے اور یاد رکھو ہر باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے میرے بیٹے میرے لال اگر میرے بنائے ہوئے پر کچھ اضافہ نہیں کیا تو کوئی بات نہیں کم سے کم اس کو بچا لینا ارے بولیے نا ایک باپ کی خواہش ہے کی نہیں ہے کم سے کم اس کو بچا لینا بیٹا اگر دو منزلہ نہیں بنا سکا تو کوئی بات نہیں لیکن تیرا باپ ایک منزلہ بنایا اس کو بچا لینا بیٹا اگر دو چار بیگہ زمین نہیں خریدا تو کوئی بات نہیں لیکن اٹھارہ بیگہ تیرا باپ خریدا اس کو بچا لینا بیٹا میں نے اپنے سماج میں سچائی کے ذریعے اپنے سماج میں ایمانداری کے ذریعے بولیے بولیے پیار سے بولیے اپنے سماج میں دوسروں کی مدد کے ذریعے اپنے سماج میں دوسروں کو پیار دے کے اپنے سماج میں دوسروں کی مصیبت میں کھڑا ہو کر میں نے ایک پہچان بنائی ہے بیٹا اگر تو اچھے باپ کا بیٹا ہے تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باپ کی اداوں کو بچا لینا باپ کی اداوں کو بچا لینا آج کے اس برفتن دور میں ایک باپ اگر پریشان ہے تو پڑوسی سے نہیں ہے ایک باپ اگر پریشان ہے تو بھائی سے نہیں ہے ایک باپ اگر پریشان ہے تو اپنے سسرال والوں سے نہیں ہے ایک باپ اگر پریشان ہے تو اپنے علاقے کے لوگوں سے نہیں ہے لیکن اکثر باپ اگر پریشان ہے تو اپنے بیٹے سے پریشان ہے اس لیے کہ بیٹوں میں لائق بھی ہوتے ہیں نالائق بھی ہوتے ہیں لیکن لائق بیٹوں کی آج کے دور میں کمی ہے نالائق بیٹوں کی آج کے دور میں بہت آتا ہے باپ کی مرضی کے خلاف ماں کی مرضی کے خلاف آج کے دور میں چلنے والے بچے بہت زیادہ پائی جاتے ہیں کل تک میں کہتا تھا بھائیو اپنے بچوں کو پڑھاؤ اپنے پیٹ کٹ کر کے پڑھاؤ دو روٹی کی جگہ ایک روٹی کھا کر کے پڑھاؤ ایک روٹی کی جگہ آدھی روٹی کھا کر کے بچا کر پیسہ پڑھاؤ لیکن اب میں کہتا ہوں بھائیو اب تمہارا کوئی قصور نہیں ہے قصور تو ان بچوں کا ہے ان بچوں کے ہاتھ میں جب سے موبائل آ گیا اب یہ بچے پڑھنے کو تیار نہیں ہے اس لیے آج بھی میں کہتا ہوں خدا رہا بچے جو چھوٹی عمر کے ہیں میں ان سے خاص طور پہ مخاطب ہوں اور عام طور پہ پورے مجمع سے کسی کا لحاظ رکھو یا نہ رکھو کم سے کپنے خاندان والوں کا لحاظ رکھنا کسی کا لحاظ رکھو یا نہ رکھو اپنے گھر والوں کا لحاظ رکھنا کسی کا خیال رکھو یا نہ رکھو اپنے باپ دادا کا خیال رکھنا اس لیے کہ تمہاری چوری سے دنیا کہے گی کہ تیرے خاندان کا ٹھیک نہیں ہے تمہارے جھوٹ کہنے سے دنیا کہے گی تیرے خاندان کا ٹھیک نہیں ہے تمہارے مصیبت دوسروں پر پیدا کرنے سے دنیا کہے گی تیرے خاندان کا ٹھیک نہیں ہے اگر خاندان کے نام کی حفاظت کرنا ہے تو اپنے آپ کو سمار لو مصطفیٰ کہہ رہے تھے حسین سن رہے تھے اچھائی سے سن ایک سٹھ ہجری کا وہ زمانہ آیا تو کربلا اے معلہ میں یزید کھڑا ہوا اور اپنے بائیس ہزار لشکر جرار کو بھیج کر کے اس نے اسلام کی بنیاد کو ختم کرنے کے لئے اس نے جب مہم چھڑی تھی تو اس نے قرآن کی عظمتوں کو بھی پامال کرنے کی کوششیں کی تھی نماز کی عظمتوں کو بھی مٹانا چاہا تھا حج کی عظمتوں کو بھی مٹانا چاہا تھا زکاة کی عظمتوں کو بھی مٹانا چاہا تھا مکہ اور مدینہ جیسی پاک جگہوں پہ اس نے گلازت پھیلا کر کے اپنے جنواروں کے ذریعے بے حرمتی کرنے کی کوششیں کی تھی تین دنوں تک مدینت المنورہ میں ازان پنجا گانا بند رکھنے کی کو ناپا کوشش کی تھی ایسے عالم میں میرا حسین کھڑا ہوا رسول کا لادلہ کھڑا ہوا علی کا بیٹا کھڑا ہوا فاطمہ کا شہزادہ کھڑا ہوا اور بار بار اس کو بات یاد آ رہی تھی میرے نانا نے کہا ہے کہ دوستوں سے مدد دے کر بنایا میں نے اب بچانے کے لئے دوستوں کو نہیں بلاؤں گا بچانے کے لئے بیٹو میں تمہیں آواز دوں گا حسین سے کربلا کی زمین کہہ رہی تھی حسین چلے جاؤ یہ مار کے مار کے تمہارے تمہاری ہڈی پشلی ایک کر دیں گے حسین کہتے تھے نہیں نانا سے وعدہ ہے وہاں کے حالات کہہ رہے تھے حسین واپس ہو جاؤ اس لئے کہ یہ کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں حسین مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں نہیں میں جاؤں گا نہیں نانا سے میں نے وعدہ کیا ہے اور حسین نے پھر کربلا میں دسنی شب میں ایک خیمے کے اندر سب کو جمع کر کے اعلان کیا تھا اے خیمے والو یزید کو دشمنی ہے تو حسین سے ہے یزید خون کا پیاسہ ہے تو حسین کا ہے تمہارا کوئی بھی معاملہ نہیں میں نے گل کو میں نے دیا کو بجھا دیا ہے اندھیرہ کر دیا ہے اسی اندھیرے میں نکل جاؤ مگر جانے سارانے حسین کا کیا کہنا کھڑے ہو گئے اور کہا تھا رسول کے لال کو چھوڑ کر کہ ہم جانے کو تیار نہیں ہیں پھر دنیا نے دیکھا میرے حسین نے نماز کی عظمتوں کو قرآن کی عظمتوں کو حرمین طیبین کی عظمتوں کو حج کی عظمتوں کو بچانے کے لئے ضرورت پڑی ہے تو چھ مہینے کے لال علی ازگر کو بھی قربان کیا ہے ضرورت پڑی ہے تو اٹھارہ سال کے لال علی اکبر کو بھی قربان کیا ہے ضرورت پڑی ہے تو قاسم جیسے نوجوان کو بھی قربان کیا ہے اور جب یزیدی خاموش نہیں ہوئے تو آخیر میں حسین پاک نے اپنی جان دے دیا ہے لیکن باطل کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالا ہے اور پتا دیا ہے کہ لادلہ ہو تو حسین جیسا لادلہ ہو بیٹا ہو تو حسین بے شک سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز بے شک زندہ باز زندہ باز میرے حضور دوستو کونے صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیٹ بے شک اہل بیٹ کون ہے یہ اہل بیٹ علی اہل بیٹ حسین حسین فاطمت الزہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بولو بولو حضرت خدیجت القبرہ حضرت میمونہ رے بولو نہ بھائی حضرت ام سلمہ نبی کی بینیاں بھی اہل بیٹ ہیں نبی کے لادلے بھی اہل بیٹ ہیں نبی کی بیٹیاں بھی اہل بیٹ ہیں نبی کے داماب بھی اہل بیٹ ہیں جھم کے بول دیئے سبحان اللہ پیار سے بولے سبحان اللہ آپ یہاں ٹھہریے کام کی بات سنیے آپ لوگوں میں سے بیشتر لوگ باہر رہتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں اور اگر باہر نہیں بھی رہتے ہاتھ میں موبائل ہے موبائل کھولنے کے بعد شیعہ مولویات تقریر کرتا ہے حسین پاک کی تعریف کرتا حسین مجتبہ کی تعریف کرتا سرکار علی مرتضی کی تعریف کرتا سیدہ فاطمہ کی تعریف کرتا بس چار کی میرا نوجوان سمجھتا نہیں کہ وہ کون ہے اس شیعہ مولوی پر اپنی جان دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتنی اچھی تقریر کرتا ہے سرکار حسین کی تعریف کرتا ہے اہل بیٹ کی تعریف کرتا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جلسے جب ہوا کرے تو تقریریں سنا کرو جب تک تقریر نہیں سنوگے تو کچھ تم کا مانا سمجھ نہیں سکتے اپنا کون ہے بیگانا کون ہے پہچاننے کے لئے تقریریں سننا ضروری ہے اہل بیت کی تعریف کرنے والا شیعہ رسول کے گھرانے کی صرف حسین چار جانوں کی تعریف کرتا ہے پانچوں اگر کوئی ہے تو نبی ہیں بس بس لیکن سرکار کی بیویوں کے خلاف بولتا ہے سرکار کی جو تین بیٹیاں دوسری ہیں جن میں سے ایک کا نام رقیہ دوسرے کا نام ام کلسن تیسرے کا نام زینب چوتھی ہیں فاطمہ فاطمہ کی تو تعریف کرتا مگر تینوں کو چھوڑتا وہ غدار اسلام مذہب حقہ سے بغض و اناد رکھنے والا شیعہ اہل بیت اتحار کی تعریف کے نام پر سنی عوام کو دھوکہ دینے والا نوجوانوں صرف اچھی اچھی باتوں کو سن کر کبھی بھی تم ان کا گرویدہ مت بننا اس لیے کہ جماعت اہل سنت جس کا شوٹ ہے سنی ایک طرف ہے شیعہ دوسری طرف ہے سنی تو شیعہ اور سنی ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں یہ بھی اہل بیت کی لیکن فرق یہ ہے کہ شیعہ اہل بیت کا نام لے کے دھوکہ دیتا ہے اور سنی اہل بیت کا نام لے کر کے اسلام کا طریقہ بتاتا ہے اسلام کا طریقہ بتاتا ہے ہم رسول کونین سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں حضرت آئیشہ صدیقہ سے بھی محبت کرتے ہیں حضرت ماں امہ خدیجت القبرہ سے بھی محبت کرتے ہیں حضرت امہ حبیبہ سے بھی محبت کرتے ہیں حضرت میمونہ سے بھی محبت کرتے ہیں رسول کونین کی چاروں بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں جن کا جن کا رشتہ رسول کے گھر سے ہے ہر ایک کی محبت اپنے دل میں رکھو اس لیے شیعہ کس کو کہتے ہیں سنی کس کو کہتے ہیں اس کی پہلی پہچان آپ نے دیکھی اب دوسری پہچان دیکھئے اس لیے کہ بات آئیے اہلِ بیعت کی اور جب رات کی بات ہوگی تو دن کو سمجھنا ہوگا تب ہی رات سمجھ سکیں گے جب کالے کی بات ہوگی تو گورے کو سمجھنا ہوگا تب کالے کو آپ سمجھیں گے جب اچھوں کی بات بات ہوگی تو پہلے بورے کو بھی جاننا ہوگا تب اچھے کو جانیں گے تو سنو یہ اہلِ بیعتِ اطہار ہیں جن کی تعریف شیعہ کرتا ہے اور ان کی تعریف سن کر کے میرا سننی نوجوان کہتا ہے یہ ہماری طرح ہے مگر نہیں آؤ دیکھو یہ جو شیعہ ہیں یہ رسول کونین کے گھر کے لوگوں کی تعریف تو کرتے ہیں وہ بھی صرف پانچ کی لیکن جب ان کے گہرائی میں جائیے گا تو صحابہ اکرام کی